تم اپنا دامل پچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے سارے عالم پہ کوئی حیثان کیے ویٹھے سنیے گا بہت بہت سنیے گا سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں جو ہے مفلس اول سلطان کیے بیٹھے ہیں موجزہ دیکھ کے بوجہل نے گھبرا کے کہا 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 یہ تو گھر 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 مسلمان کیے بیٹھے ہیں وہاں 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 کیا بات؟ حضور کی بارگاہ ہے ابو جہل جس کا نام تابو لکم میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو پوری دنیا اس کا نام بھول گی حضور کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتا ہے کہ میں کون ہیں تو پھر یہ شیر نکل کر آتا ہے اور ذرا کلکتے والوں کو سنانے جا رہا ہوں ذرا سن کے بتانا موجزہ دے کے بوجہل نے گھبرہ کے کہا موجزہ دیکھے گوجل نے گھبرا کے کہا موجزہ دیکھے گوجل نے گھبرا کے کہا یہ تو دھنکل کو مسلمان کیے پیٹھے ہارے تکبیر ہارے رسالت فیضان پنجتن کانفرنس سبحان اللہ آپ پر حضرت ایوب میں صدقے جاؤں آپ پر حضرت ایوب میں صدقے جاؤں آپ پر حضرت ایوب میں صدقے جاؤں آپ دو آقا کو مہمان کیے پیٹھے ہیں اب دو آقا کو مہمان کیے پیٹھے ہیں اب دو آقا کو مہمان کیے حضرت خاجہ حضرت خاجہ موئی کو میرے آقا مولا میگرہ حضرت خاجہ موئی کو میرے آقا مولا پورے بھارت پورے بھارت پورے بھارت کن گہبان کیے بیٹھے پھرے بھارت کا کیے بیٹھے ہیں واہ واہ کیا بات کیا بات کیا بات توجہ 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 نام سنیں آج میر گئے ہوں گے تو دیکھ بھی ہوگا آزاد بھئی آنے ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواہ جا آنے ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواہ جا پھر تھری راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں پھر تھری راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں جب در خاجہ پہ حاضر ہوا جو گی جے پال جب در خاجہ پہ حاضر ہوا جو گی جے پال جب در خاجہ پہ حاضر ہوا جو گی جے پال تو اس کو بھی صاحب ایمان کیے بیٹھے ہیں اس کو بھی صاحب ایمان کیے بیٹھے ہیں اس کو بھی صاحب ایمان کیے بیٹھے ہیں تبجھو ہے تو ابھی تک میں نے آپ سے سبحان اللہ کینے کے لیے نہیں کہے ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں اور میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ ذرا دل لگا کے دل لگا کے اونسی آواز میں بولیں ذرا سبحان کفیر امبر بھائی حضرت بیٹھے ہیں مشورہ میرا یہی ہے وہ کی چھوچا جائیں مشورہ میرا یہی ہے وہ کی چھوچا جائیں سن کے بتانا اولادِ خوصل عالم کی آمد ہے آپ ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور پھر اس بڑی بارگاہ کی حوالے سے ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں سن کے بتانا مشورہ میرا یہی ہے وہ کی چھوچا جائیں مشورہ میرا یہی ہے وہ کی چھوچا جائیں مشورہ میرا یہی ہے وہ کی چھوچا جائیں جن کو جنات پریشان کیے بیٹھے ہیں کارے تکنیر کارے رسالت پیزان مخدوم شرف بیٹھے ہیں حضرت بسکاری میں اس شیر کے بعد ایک شیر میں نے پڑھا میں نے پڑھا تو الحمدللہ کیا بات ہے سبحان اللہ پوری مہدل میں انقلاب برپا ہو گئے رات کے ڈھائی بجھنے کو تھی اور ابھی یہاں ڈھائی نہیں بجھ رہے ہیں ایک شیر سنانے جا رہا ہوں سن کے بتانا سیکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک سیکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک سیکڑوں مفتج نہیں کر سکے مل کر اب تک مفد نہیں کر سکے مل کر اب تک جو برائیلی جو برائیلی جو برائیلی جو برائیلی کے رضا خان کیے بیٹھے بیٹھے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلا حضرت فیضان مخلوم اشرف تو تئی نغب ترنم اندلی پی غلشن باغی رسالت واسف شاہ حدا بل بل باغی رضا شائر اسلام محمد علی فیضی صاحب قبلہ حضور سید جامی اشرف اشبیل جینانی صاحب قبلہ شکریہ شکریہ جزاکل حضرت کا حکم ایک بار اور پڑھ دوں پڑھ دوں ایک نعرہ لگائیے عشق و محبت عشق و محبت جتنی طاقت ہے سینے میں جتنی آپ کی آواز بلند ہو سکتی ہے ہاتھوں کو اپنے عظیم محشن کے نام پہ اٹھائیں اور ذرا بلند آواز سے جواب دیں عشق و محبت 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 کیے بیٹھے ہیں جو برہ لکے نظام خان کیے بیٹھے ہیں